اس وقت کی بڑی خبر آپ کو بتا دے دھارہ تین سو ستر کو لے کر یہ احتیاطی فیصلہ سامنے آیا ہے سنسد میں گرہمنٹری امیش شاہ نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اب دھارہ تین سو ستر جمہو کشمیر میں نہیں ہوگی یہ بڑا فیصلہ سامنے آیا ہے ایک ہفتے سے لگاتار جو گہما گہمی بنی ہوئی تھی رہے سے جو برکرا تھا آج وہ رہے سے سنسد میں ٹوٹا ہے راجے سبھا میں امیش شاہ نے ساف کر دیا ہے کہ رازپتی کی منصوری مل گئی ہے دھارہ تین سو ستر اب اپلیکیبل نہیں ہوگی جس کے تحت جمہو کشمیر کو وشیش راجے کا درجہ ملا تھا یعنی باقی راجیوں کی طرح ہی اب ٹیٹ کیا جائے گا جمہو کشمیر راجے کو بھی اس سے پہلے آپ کو بتا دیں وشیش عدکار جو جمہو کشمیر کو ملے تھے اس کے تحت ایک وشیش راجے کا درجہ دیا گیا تھا پہلے الگ سے سنویدھان سبھا بنائی گئی تھی جمہو کشمیر کے لیے اس کے بعد انیس سو ستاون میں ایک جو سنویدھان سبھا کا جو کارکال تھا وہ ختم ہوا اس کے بعد الگ سے اس کو درجہ بردان کیا گیا جمہو کشمیر کو اور اس کے بعد آج احتیاسی فیصلہ جو سامنے آیا ہے اس کے تحت دھارہ تین سو ستر اب نہیں ہوگی جمہو کشمیر میں اور بڑی خبر یہ بھی کہ لے لڈاک جو کی تین ڈیویجن میں ہے جمہو کشمیر لے لڈاک اب کیندر شاسد پردیش ہوگا حالانکہ جمہو کشمیر میں ویدھان سبھا رہے گی اس کا کارکال جو ہے چھ سال کی بجائے اب پانچ سال کا ہوگا اور بہت سے مختلف بدلاب ہی ہوں گے اس وقت میرے ساتھ کنٹنٹ ایڈیٹر میہر جی بیٹھیں میہر جی اتنا بڑا احتیاسی فیصلہ اور ایک ہفتے سے لگاتار گہمہ گہمی چل رہی تھی آج سارے نو بجے کیبینیٹ کی بیٹھا گوئی اندیشہ تو اسی بات کا تھا یہ کشمیر میں کچھ بڑا ہونے والا ہے پچھلے چار پاس دن سے کعاسوں کا دور بہت گرم تھا اور اس کو لے کر اٹھ کر لیں تھی سرکشہ بلکہ ترک جوان تینات کیے گئے تھے بہت ساری گہمہ گہمی چل رہی تھی حالانکہ راج پال بول رہے تھے کہ ابھی ایسا کچھ نہیں ہونے والا ہے لیکن اب پرتیاشت روپ سے تو نہیں کہیں گے بلکہ ایسا ایکسپیکٹیٹ تھا چونکہ یہ کہیں نہ کہیں تیر رہا تھا معاملہ فضائوں میں تھا کہ کشمیر سے 370 جو ان کو اسپیسل اسٹیٹس ملتا ہے اس کو ہم لوگ سکراب کریں گے اس کی تیاری ہو چکی تھی اور اسی تیاری کا حصہ تھا سرکشہ بلکہ وہاں پر تینات کیا جانا آخر کار موڈی سرکار نے وہ بولڈ موو لے لیا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ 370 آخر ہے کیا 370 سے کشمیر کو ایک وشش دردہ ملتا ہے سب کو پتا ہے 370 آخر کب لاغ ہوا کس حالات میں لاغ ہوا سب جانتے ہیں کہ نہرو جی یہ اگر آجادی کے سمیے کے دوران جب ہم لوگ لوگ لوٹیں اس دوران تو اس وقت 370 کا سپیسل پرویزن کیا گیا جبکہ مہاراجہ حری سنگھ جو جمع کشمیر کے اس وقت مہاراجہ تھے اور پاکستان سے کی الگ آنکھیں اس پر تھیں تو 370 کا جو پراؤدھان جوڑا گیا تو شیخ عبداللہ کو خوش کرنے کے لیے جوڑا گیا تھا اس دور میں اور جبکہ اس نے کوئی ضرورت نہیں تھی مہاراجہ حری سنگھ بینہ شرط کے بھارت نے ویلے کو تیار تھے لیکن پتا نہیں کن وجہوں سے اس سے میں جوڑا گیا اور اس اتحاسی گلتی کا کھامیاجہ آج تک دیش بھگتتا رہا اور 2014 سے بردار منطری نریند مودی نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ دھارہ 370 پر کم سنگم بات چیت ہونی چاہیے اور ایسا بھی نہیں ہے اس سے پہلے امینڈمنٹ کر چکی ہے دھارہ 370 میں کانگریز امینڈمنٹ کئی بار ہو چکے ہیں پر سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بی جے پی کے ایجنڈے میں رہا ہے 370 ان کے گھوشنا پتر کا مدہ رہا ہے لیکن اس کے لیے جس راجنتک ویل پاور کی ضرورت تھی آخر مودی سرکار نے اس کو دکھا دیا کہ ہاں ہمارے پاس اکشا شکتی ہے سرجیکل سٹائک کا فیصلہ دیکھے جی ایسٹی کا فیصلہ دیکھے نوٹ بندی کا فیصلہ دیکھے مودی سرکار کا یہ وہ ٹرم کارڈ ہے گیم چینجر ہے اور آنے والے چناؤں میں اس کا اثر دکھے گا یہ صرف ایک مہج راجنتک فیصلہ نہیں ہے یہ فیصلہ چناؤں بھی ہے اور اس کا امپلیکیشنز آپ کو آنے والے سمیں میں بہت لمبے عرصے تک سنا ہی پڑے گا کیونکہ جو ویل پاور جس آئرن ویل کے ساتھ مودی سرکار نے کام کیا ہے وہ اپنے آپ میں کابلے تاریف ہے آج وہاں پروٹیسٹ ہو رہا ہے پی ڈی پی کے نیتا نظر بند ہیں سدن میں کپڑے فار کے پدرشن کر رہے ہیں مہمبوا مفتی الگ سے راجپال سے پہلے ہی مل چکی تھی دوبارہ آندولن کا جو الگاوادی نیتا ہوں وہ جگہ جگہ قید ہیں نظر بند کیے جا رہے ہیں تو اس کا ایک بہت تکو ملا کر کہا جا سکتا ہے کہ دھارہ تین سو ستر جو ہے جس کو لے کر گہمہ گہمی پچھلے ایک ہفتے سے بنی ہوئی تھی اس کو ہٹا دیا گیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ یہ کوئی راجنیتی کی فیصلہ نہیں سے کہا جا سکتا کیونکہ لمبے سمیں سے دیش کی یہ مانگ رہی تھی کہ جس طریقے سے ایک نیوٹل ہو کر الگ ہو کر یہ راجوے تھا الگ سے ادھکار اس سے ملے ہوئے تھے اور دیش کے انہے حصوں کے جو ناغرک تھے وہاں جا کر ناغرکتہ حاصل نہیں کر سکتے تھے بہت سی ایتزی باتیں تھیں جو انہے ناغرکوں کو وہ سویدہ یا وہ حق وہ ادھکار مہیا نہیں تھے لیکن اب دھارہ تین سو ستر ہٹنے کے بعد بہت کچھ انہے راجیوں کی طرح جمہو کشمیر بھی ہو کر رہے جائے گا